اسلام علیکم ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے اور آپ اس بیٹک کا حصہ بن سکے میں آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا کہ یہ بیٹک ہم لوگوں کی نہیں صرف ہوگے اس بیٹک میں آپ لوگ بھی اس بیٹک میں شامل ہو سکتے ہیں وہ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں لیکن مجھے امید ارسلان کافی لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہوں نہیں بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے الحمدللہ بہت سے لوگوں نے سبسکرائب کیا میں کہتا ہوں جو رہ گئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں اور بڑا بڑا زبدس اس کے اندر کانٹینٹ آنے والے ہیں تو گائس آج ہم لوگ کیا ڈسکس کرنے والے ہیں جی فیضان بھائی اچھا ویورز اس دن کریٹ کالیج حسن عبدال کی روٹین تو میں نے آپ کو بتا دی تھی لیکن اب کریٹ کالیج کلر کہار کی روٹین ارسلان ہمیں بتائیں گے کہ وہ پورا دن وہاں کرتے کیا تھے ایسا ہے کس طرح زندگی گزارتے تھے کیا کرتے تھے پورا دن کیا کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ ویورز جاننا چاہتے ہیں ارسلان سر اس دن وہ چیزیں امپورٹنٹ بڑے مزے کی تھی بڑا مزا ہے لوگوں نے بڑا انجوائے کیا تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کھڑیٹ کالیج کالر کہار کی روٹین کیا ہے تو جی فیضان بھائی ہم لوگ شروع کرتے ہیں بلکل ویورز ہم کھڑیٹ کالیج کالر کہار کی طرف چلتے ہیں چلیں نہیں نہیں میرے مکینے کا مطلب ہے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ویورز کو تو بتانا ہے اچھا ہی طرح شروع کرتے ہیں ویورز کو ہی تو بتانا ہے آپ کو بتا ہے مجھے پتا ہے لیکن ان کو تو نہیں پتا ان کو تو بتانا ہے تو گائز شروع کرتے ہیں ہم لوگوں ڈسکس کی تھی اس دن بھی کہ صبح فجر ٹائم سے لے کر رات کو بارہ بجے تک کی روٹین یہی ڈسکس کریں گے ہم لوگ کالر کہار کی صبح فجر ٹائم سے لے کر رات تک کی روٹین بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو بارہ بجے کے بعد والی روٹین ہے جو کہ بنگ ٹائم شروع ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈسکس کب کریں گے جب آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ کون کون ہماری بنگ کی سٹوری سننا چاہتا ہے تو گائز شروع کرتے ہیں آج کالر کالر کہار کی روٹین اچھا سلان وہی آپ بھی فجر کی نماز کے بعد سے جب پی ٹی کا ٹائم ہوتا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ بھی صبح فجر ٹائم اٹھتے تھے ہمارے اٹھانے کا کیا طریقہ ان کا ہوتا تھا یا فالرن ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اوپر ہمارے کیفٹ ایڑیا سے وسلنگ شروع ہو جاتی تھی میں آپ کے ساتھ پکچر بھی شیئر کروں گا ادھر کی جو ہماری ادھر وسلنگ جدر کھڑے ہوگے پی ٹی آئیس کرتے تھے تو ہماری ادھر سے وسلنگ شروع ہو جاتی تھی اب وسلنگ کے بعد پھر نماز کے لئے جاتے تھے اور فوراں پی ٹی شروع ہو جاتے تھی اچھا فیضان اس میں بڑی زبدست چیز ہے آپ لوگوں کا ٹریک بنا ہوا تھا سیدھا بلکل ہمارا بلکل سٹیٹ تھا ہم لوگوں کا ویورس ٹریک بنا ہوا تھا جوگنگ کر کے اور وہ اوپر پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا تھا مطلب آپ کی سٹیپ بھی آتی تھی کیا آپ نے بتایا تھا ویورس کو فرس ویڈیو میں کہ کیرٹ کولیج کلر کھار ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا ہے دو تین پہاڑ جو ہیں ہمارے ونگز ایک سائٹ پہ ہیں پھر پہاڑ کراس کر کے اکیڈیمک بلوک کے لئے جانا ہوتا ہے تو اس کو کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیٹی ہو جاتی تھی پیٹی کے بعد ہم لوگ دوبارہ ونگز میں آتے تھے تیار شہر ہوتے تھے اور ریڈی ہوتے تھے کلاسز کے لئے پریکفاس کے لئے پہلے جاتے تھے میس سے پھر سیدھا ہم لوگ نے کلاسز میں چلے جانا ہوتا تھا آپ لوگ کی طرح ہی ہماری ون تھرڈی تک کلاسز ہوتی تھی کلاسز کے بعد ہم لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے میس کے لئے لنچ کے لئے میس چلے جاتے تھے اب میس کے بعد فوراں جب ہم لوگ آتے تھے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا اچھا فیضان کریٹ کالیج کالیج کہار کی مسجد بڑی پیاری بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ بھی ایک پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے اور اس کے چارٹ پانچ گیٹس ہیں اور بڑی زبادست وہ ویو دیتی ہے اور اس کے سامنے فوٹبال کرونڈ ہے بلکل مسجد ہمارے بھی کریٹ کالیج حسن عبدال کی واقعی انہوں نے بہت پیاری بنائی ہوئی بہت زبادست مسجد بنی ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ اس ٹائم شروع ہو جاتا تھا اس کے بعد ریسٹ ٹائم یا وہ میوزک اور رگڑا ٹائم اس ٹائم بلا لیا جاتا تھا جس جس کا رگڑا ہوتا تھا ونگ کمانڈر نے کہا ہوتا تھا پہنچ جاتے تھے پیٹی کٹ پین کے اور ونگ کمانڈر آرڈر دیتا تھا جی علی صاحب جی فیزان صاحب جی احمد صاحب فراغ جمپنگ سٹارٹ کر دو شروع ہو جاتے تھے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس مہاملہ فیزان بھئی رگڑے بہت کھائیں ہیں بہت کھائیں ہیں اور کافی دفعہ وہ کچھ موبائل وہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ جس بندے نے رگڑا نہیں کھایا وہ کریٹ ہی نہیں ہے اور ہماری جنہ صاحب بھی کہتے ہوتے تھے کہ رگڑا کھاؤ گے تو پتہ لگے گا کریٹ کالج میں آئے ہوئے ہو تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ ریسٹ ٹائم کے بعد ہمارا ساتھ ہی شروع ہو جاتا تھا سپورٹس ٹائم اب سپورٹس ٹائم میں ہم لوگ ڈیفرنٹس کیمز کھیلتے تھے اس کے لیے میں نے لازٹ ٹائم انگرون نے بھی بتایا تھا تو میں بھی بتا تھا ہماری سپورٹس کمپلز بھی ہوتے تھیں اس ٹائم نہ کوئی ونگز میں جا سکتا ہے نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے ہم لوگ بیسیکلی فیزان والی بال بڑا تھا بدس ادھر ہم لوگ بہت مزا تھا تھا کھیلنے کا کہ ایسے پہاڑ تھے ترمیان میں والی وال کورٹ تھا ٹھیک ہے ادھر ہم لوگ والی وال کھیلتے تھے پھر باسکیبل کورٹس بڑے بدس بنے ہیں میں کچھ پکچرز جو ہے نا یہ آپ کے سکرین میں ساتھ شیئر ہو رہی ہوں گی جو باسکیبل کورٹس کے ہماری پکچر ہے باسکیبل کورٹس ہماری اس طرح کے بنے ہوتے تھے اس کے بعد سپورٹس ہو گئی آتے تھے واپس تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا تیار ہوتے تھے مگری پریئر کے لیے اب مگری پریئر تو ویسے ہی کم پلس رہی ہے کوئی بندہ اس ٹائم ونگ میں نظر ہی نہیں آسکتا تو مگری پریئر کے لیے جب آج لے جاتے تھے تو اس کے بعد فیضان وہی پریپس کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ نے یونی فارم پہننا ہوتا تھا ہمارے کپڑے جو ہیں نا ہم لوگ کو جو چینج کرنا بڑھتا تھا بار بار ہمیں دن میں پانچ ساتھ دفعہ چینج کرنا بڑھتا تھا ہمارا بھی یہی صورت ہے پڑکٹ سپورٹس کے لیے جب آئے ہیں سپورٹس کے ٹتار کے ساتھ ہی پھر یونی فارم پہن یونی فارم پہن کے مگری پریئر کے لیے مگری پریئر کے لیے بات ہم نے ساتھ ہی آپ کی پریپس ہوتی تھی ونگز کے اندر ہم لوگوں نے پھر چلے جانا ہوتا تھا اکاڈیمک بلوگ اچھا آپ کی پریپس اکاڈیمک بلوگ میں ہماری کلاسز میں پریپس ہوتی تھی تو کیونکہ ایک محول آپ کو پتہ لگتا ہے ہم پڑھنے والا پھر محول آ گیا تو ہم لوگ ادھر جا کے پڑھتے ہوتے تھے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ پریپ کے فوراں بعد ہم لوگ چلے جاتے تھے مس کے لیے پھر دوبارہ دنر بھی تو ضروری ہے تو ہم لوگ دنر کے لیے جاتے ہیں پڑھ کے ویسی بنا تھک جاتے ہیں ایسے ہی ہے اور فیضان میں اس میں بتا دوں کہ ہم لوگ ہم لوگ کے بیچ میں بھی جب ہم لوگ سپورٹس کر لیتے تھے تو اس کے بعد جوس ملتا تھا جوس کا انتظام بھی انہوں نے کیا ہوتا تھا ٹھیک تو پھر اس کے بعد پھر رائیڈنگ سکول بھی گیمنگ زور میں جس کی رائیڈنگ کی باریات رائیڈنگ کرنے چلا جاتا تھا اس کے بعد پھر جب ہم لوگ دنر کر کے آئے ہیں تو اشاء کا ٹائم ہو جاتا تھا اشاء کے لیے جاتے تھے تو اشاء کی پریئر کے بعد پھر فوراں پریپ کے لیے جانا پڑتا تھا اب یہ پریپ جانا شلوار کمیز میں ہوتی تھی یا ٹراؤزر شرٹ پہن سکتے یا شلوار کمیز تاکہ آپ ایزی ہو کے پاڑ سکو صحیح جب پیپرز آتے تھے یہ پریپ کوئی دس بجے تک چلتی تھی جب پیپرز آتے تھے تو ایک پریپ دس بجے کے بعد پھر پندرہ بیس منٹ کی بریک کے بعد جن لوگوں نے ایکسٹر تیاری کرنی ہے یا جن کو مزید تیاری کی ضرورت ہے وہ پھر ایک اور ایکسٹر پریپ لگا لیتی ہوں وہ پھر ایک پریپ لگتی تھی تو یہ تھی جو منڈے سے لے کر فرائیڈے تک کی روٹین سیچے ڈے کو سٹارٹنگ سے تو یہی تھا جب شام مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو مغرب کے بعد ہم لوگ کے ہوتی تھی مووی نائٹ ہم لوگ تب یعنی اتنا فری ہوتے تھے میں کوئی زیادہ فورس تھا کوئی کام نہیں تھا مطلب وہ والا کام بھی ہو سکتا تھا جس میں وہ جو ہوتا ہے ایسے ہی ہے سیچے ڈے نائٹ بڑے لوگوں کی حراب ہوتی تھی کہا جاتا تھا سیچے ڈے نائٹ ساری حراب کر کے رکھ دے اس کا مطلب ہے کہ سیچے ڈے کو ہر بندے کو پروپر فالو کرنا پڑتا تھا اس کے بعد ساتھ ہی سنڈے آ جاتا تھا سنڈے کا دن ہم لوگ فی ہوتے تھے لیکن شام کو پھر وہ پرپس کی روٹین شروع ہوتی تھی پورا دن ہم لوگوں کو ویسے کچھ نہیں دیفرنٹ میچیز ہوتے تھے ہم لوگوں نے ونگز ونگز لگائے ہوتے تھے ٹیمز وغیرہ ٹیم بنائی ہوتی تھی کرکٹ میچیز ہو رہی ہیں فوٹبال میچیز ہو رہی ہیں تو اس دن اس طرح کے اور پھر یہ تھی ہم لوگ کی کیرٹ کالیش کلر کاہر کی روٹین تو یہ ہم لوگ کا چوٹر ٹائم ہوتا تھا تو فیدان بھئی یہ تھی ہماری کیرٹ کالیش کلر کاہر کی روٹین یہ تو ہم نے بتا دی حسن عبدال کے بھی بتا دی کلر کاہر کے بھی بتا دی لیکن وہ جو اب جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں وہ ہم لوگ بڑا زبادہ سے آپ لوگ کو چیزیں بتانے والے ہیں کہ کیرٹ کالیش کلر کاہر کا بنگ کا جو رستہ تھا کیا کیا کرتے تھے کس طرح سے جاتے تھے اور رستے میں وہ جنگلی جانور کیا کیا ہمیں ہرڈلز فیس کرنی پڑتی تھی اور جاتے ہم لوگ کی طرح تھے تو یہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیرٹ کالیش والی مجھے تو یہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے میں تو ضرور سننا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ ویورز بھی ضرور سننا چاہیں گے اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو ان کو پہلی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ کو سبسکرائب کرنا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو کیسے لگی ہے اور وہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی جائے کہ نہ بجائے جائے تو پلیز سبسکرائب پسکرائب آئیکن اور شیئر بیرادر اور بنگ والی ویڈیو کو دیکھ سکیں گے آپ اس طرح تینکیو سو مچ تینکیو فر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ